پاکستان شو بز انڈسٹری سے وابستہ معروف اداکار حمزہ علیہ باسی نے ملازمت پیشہ با اختیار خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کر دی انہوں نے مطالبہ کیا کہ خواتین کو حراسہ کیے جانے کی رویہ کو مجرمانہ قرار دیا جائے حال ہی میں نجی چینل کے پروگرام میں اداکار نے بزریا ٹیلی فون شرکت کی اور بلازمت پیشہ خواتین کو خاندان کے لیے اہم اور مضبوط سہارا قرار دیا انہوں نے دوران میں انٹرویو پاکستان میں خواتین کے ورکنگ پلیس پر محول کو سازگار بنانے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا اور اس بارے میں بھی اپنی رائے دی کہ مردوں کو کام کی جگہ پر خواتین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ میں خود کو قابل فخر انسان سمجھتا ہوں کیونکہ میرے عدد موجود خواتین خوان وہ میری والدہ ہو میری بہن ہو یا پھر میری اہلیہ ازادانہ طور پر کام کرتی ہیں ان کی اپنی ایک پہچان ہے اور شخصیت ہے بلاشوبہ ملازمت پیشہ بائی اختیار خواتین گھر کے مردوں کا بھی سہارا بنتی ہیں اور ان کے ہونے سے انہیں یعنی مردوں کو بھی ایک سکون رہتا ہے انہوں نے دفاتر میں حراسہ کیے جانے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں بائی اختیار خواتین پورے خاندان کی کفالت بھی کر رہی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہیں ورکنگ پلیس پر حراسانی کا سامنا رہتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کو اپنے مرد ہم منصب کے مقابلے کم تنخواہ کا بھی سامنا ہے حمزہ علیہ باسی نے کہا کہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں ایک سازگار محول فرام کرنے کے لئے ہمیں یعنی مردوں کو قلیدی کردار نبانا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ورکنگ پلیس ہو یا کوئی اور جگہ جہاں خواتین کے اختیارات حفظ کیے جا رہے ہیں انہیں حراسہ کیا جا رہا ہو ایسے رویہ کو تسلیم نہ کریں اور اس کے خلاف آواز بلند کریں اداکار کے مطابق خواتین کو حراسہ کیے جانے کے رویہ کو مجرمانہ قرار دیا جائے تاکہ ایسے رویہ کی حوصلہ شکنی ہو سکے انہوں نے کہا کہ اب حالات بہتر ہیں اور آج کی خواتین یہ جانتی ہیں کہ اگر کوئی حصہ حراسہ کرے تو ڈر کے خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار نہیں کرنا بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ جب کوئی خاتون ایسے رویہ کی شکایت کرے تو ان کی بات کو سنا جائے اور ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے تاکہ پھر کسی کی ایسا کرنے کی حمد نہ ہو انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مردوں کو خواتین کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ خواتین کے اردگرد محول محفوظ ہو جو مرد عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جانے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں